موسیقی موسیقی ذرا ان چیزوں کے بارے میں سوچئے جو آپ الاس سوا جاگنے کے بعد سے دیکھنا شروع کرتے ہیں آئینہ جس میں آپ ہر روز اپنا چہرہ دیکھتے ہیں وہ چاویاں جن سے آپ اپنی گاڑی کے دروازے کھولتے ہیں ٹریفک کی بتیاں اشتہارات کے بورڈ کاریں ذرا ان پر غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک چیز ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ ایک میز حادثے کا نتیجہ ہے کہ جب آپ ہر روز اٹھتے ہیں تو ہر چیز وہاں ہوتی ہے جہاں اسے ہونا چاہیے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تمام اشیاء کا انتہائی پیچیدہ نظام ان میں سے ہر ایک کو ایک خاص منفرد ڈیزائن کی مثال بنا دیتا ہے گلیوں بازاروں میں چلتے پھرتے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے درختوں کے بارے میں سوچئے جن کے قریب سے آپ ہر روز گزرتے ہیں اس کتے کے بارے میں سوچئے جو آپ کے سامنے بھاگتا پھرتا ہے پھول آسمان کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی تخلیق محض حادثے کا نتیجہ ہے کوئی بھی جو اپنے ضمیر اور عقل سے سوچتا ہے اور کسی پہلے سے بنائے ہوئے تصور کے بغیر آزاد فکر کے ساتھ سوچتا ہے بہت جلد اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ زندگی اور انسان محض کسی اتفاقیہ حادثے کا نتیجہ نہیں ہو سکتے وہ جان جاتا ہے کہ ان تمام تخلیقات کے پیچھے قادر مطلب خدا موجود ہے تاریخ کے جھروکوں میں جھانکیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ادوار میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو اس آشکار حقیقت کو دیکھ نہ سکے یا پھر ایسے لوگ جنہوں نے اس حقیقت کو دیکھا مگر چھٹلا دیا یہ لوگ کبھی پروفیسروں کے روپ میں ہوتے ہیں کبھی تحقیق دانوں کے روپ میں جو سالہ سال کی محنت کرتے ہیں پھر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ درخ، پرندے، بادل، گھر، بلند امارات آپ خود اور آپ کے اردگرد موجود تمام لوگ اور سب کائنات کی چیزیں محض ایک اندھے حادثے کا نتیجہ ہیں ان لوگوں نے بھی تاریخ میں ان لوگوں کی طرح تمام اقلطانش کھو دی جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بھٹوں کو الہ بنا لیا اور یہ سمجھ لیا کہ مٹی اور گارے کے بنے ہوئے بھٹ عظیم طاقتوں کے حامل ہو سکتے ہیں یہ لوگ بھی جو حادثے کو خدا کا درجہ دیتے ہیں انہی لوگوں کی طرح ہیں قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بات فرماتا ہے وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھیرایا اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیا ہے جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیا گئے ہیں اور نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی زندگی اور موت ان کے اختیار میں ہے تدریجی ارتقاء کا نظریہ پیش کرنے والوں کے قیاس کے مطابق اس عظیم دھماکے کے بعد جسے دنگ بینگ کے نام سے جانا جاتا ہے ایٹموں نے خود کو نہایت حساس توازن میں تخلیق کر لیا کچھ ایٹم جو ادھر ادھر بکھر گئے بعد ازا اتفاقی طور پر باہم جڑ گئے اور یوں ستارے سیارے اور کائنات وجود میں آئی ایسے ہی ایٹموں سے مل کر ہماری زمین بنی ان ایٹموں سے کے جن سے ہماری زمین بنی پہلے مٹی بنی اور پھر انہی ایٹموں کے ملاف سے حیات نمودار ہوئی یہ ایٹم پہلے سیل بنے جو پیچیدہ نظام پر مشتمل تھے اور پھر یہ سیل تقسیم در تقسیم ہوئے اور آہستہ آہستہ انہوں نے بولنا اور سننا شروع کر دیا کاربن، میگنیشیم، فاسفورس، پوٹاشیم اور لوہے کے ایٹم مل کر ذہنی خلیوں کی تخلیق کی جو نہایت ہی پیچیدہ ہیں یہ اتنے پیچیدہ ہیں کہ ان کے راز ابھی تک مکمل طور پر نہیں جانے جا سکے ان سے ذہن بنا جس نے سیطرفی خاکوں کو دیکھنا شروع کر دیا اور یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی تو آج تک بنی ہی نہیں ہے یہی ایٹم پھر ایک انیویسٹی کی پروفیسر کا روپ دھار لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک الکٹرون میکروسکوپ کے نیچے رکھ کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایٹم خود بخود حادثاتی اور اتفاقی طور پر بن گئے تھے یہ نظریہ ارتقاء کا خلاصہ ہے ان حادثاتی طور پر زندگی کی تخلیق نظریات کی بے معنویت کے باوجود گزشتہ ڈیر سو سال میں سائنس دانوں پروفیسروں ڈاکٹروں اور تحقیق دانوں سمیت بے شمار لوگ ان بے تک نظریات پر یقین رکھتے آئے ہیں اب ہم اس دعویٰ کی پرک ایک سادہ مگر آسانی سے سمجھ آ جانے والے تجربے سے کرتے ہیں تاکہ نظریہ ارتقاء کے دعویداروں کی موشغافیوں کا جواب دیا جا سکے جو بھی حادثے کے نتیجے میں یا اتفاقا زندگی کے ظہور کے نظریہ پر یقین لگتے ہیں انہیں کہیے کہ وہ ایک بہت بڑا ڈرم لائیں پھر انہیں کہیے کہ ایک جاندار شیب بنانے کے لیے وہ جو کچھ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیں مثال کے طور پر انہیں اس میں تمام ضروری اناثر مثلا کاربن، فاسفورس، کیلشیم وغیرہ ڈال لے دیں انہیں اس میں امینو ایسید بھی جو خود بھی خود بخود نہیں بن سکتے ڈال لے دیں پھر انہیں اس مکسچر پر ہر طرح کے بیرونی اثرات ڈال لے دیں مثلا وہ اس ڈرم کو گرم کریں یا تھنڈا کریں اس میں آسمانی بجلی گرائیں یا برکی جھٹکے لگائیں یا پھر کسی بھی چیز سے وہ ان تمام چیزوں کو باہاں ملائیں چاہے کتنی رفتار اور موت کے لیے ہی کیوں نہیں انہیں کہیے کہ وہ سب نسل در نسل اس جنگ پر پہرہ ڈالے بیٹھ رہیں عربوں گھرموں سال انہیں اس بارے میں مشاورت کرنے تھے اور دنیا کی عظیم ترین حیاتیات دانوں جینیٹکس کے ماہرین اور طبیعات دانوں سے مشورہ کرنے تھے اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا ان تمام شعوری کوششوں کے باوجود وہ اس ڈرم میں کوئی جاندار شے پیدا نہیں کر سکتے وہ جو بھی کر لیں وہ پرندوں کی انواع اقسام رنگ برنگی مچھلیاں خرگوش گھوڑے اور دیگر جانور اس ایک ڈرم میں پیدا نہیں کر سکتے ایک ہی زمین میں اگنے اور ایک ہی پانی سے سیراب کرنے کے باوجود وہ لوگ ایسے مختلف انواع کے پھل پیدا نہیں کر سکتے ان ایٹموں کو اس ڈرم میں کسی بھی کیمیائی عمل سے گزاریں مگر وہ آئنسٹائن اور نیوٹن جیسے عظیم سائنسدان پیدا نہیں کر سکتے وہ ایٹم نہیں پیکاسو اور مائیکل اینجلو جیسے آرٹس پیدا کر سکتے ہیں جو آرٹ کے عظیم شاکار بنا سکیں اور نہیں ایتھوین اور موزارٹ جیسے عظیم اوسیقار پیدا کر سکتے ہیں جو انسانی روح کو خوش کر سکیں وہ نہیں ایسے سائنسدان بنا سکتے ہیں جو مائیکروسکوپ کے نیچے ایسے ہی ایٹموں اور مالی کیولوں کو پڑھ سکیں کہ جن سے وہ خود بنے ہوں ذرا ان کارسازوں لکھاریوں اور دانشوروں کو تو دیکھئے جو منطقی انداز میں سوچ سکتے ہیں کیا وہ ایسے انسان بنا سکتے ہیں جو اپنی تمام مہارتیں اپنی یاداشت میں محفوظ رکھیں اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں جو محبت اور رحمت کے پیکر ہوں جو کھانے کا لطھ اٹھا سکتے ہیں اور جو کسی بھی نقطہ نظر کا دفاع کر سکتے ہیں اگر ایسا ہی ہے کہ کوئی جاندار چیز انسانی کوشش اور علم سے پیدا نہیں کی جا سکتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بے شعور ایٹم خود بخود زندگی پیدا کر دیں بیسویں صدی کے تمام مصفت سوچ رکھنے والے سائنسدانوں نے ثابت کیا ہے کہ اتفاقا تو در کنار بے جان مادے کو لیبارٹی میں کسی بھی طرح سے یک جا کرنے سے ایک جاندار سیل تک پیدا نہیں کیا جا سکتا اگر حیات موجود ہے تو اس کا خالق بھی کوئی ہونا چاہیے اگر عربوں بے جان مادے اکٹھے کر بھی دیے جائیں تو بھی وہ خود بخود جاندار نہیں بن سکتے یا باشعور نہیں ہو سکتے یہ خدا ہی ہے جو اپنے لا متناہی اور آلہ ترین علم و شعور اور طاقت سے یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے قرآن پاگ میں ہے کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے اور اسی نے سورج چاند اور ستاروں کو پیدا کیا سب اسی کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے یہ خدا رب العالمین بڑی برکت والا ہے کائنات کی پیدائش اس کا پھیلاؤ کہکشام زمین کا مقام سورج سے نودار ہونے والی روشنی پانی کے سمندر فضا میں گیسوں کی تہیں اور دوسرے بہت سے ایسے نظام جو نہائید نازک توازن پر کھڑے ہیں اس بات کی دلیل ہیں کہ کائنات محض حادثے کا نتیجہ نہیں ہو سکتی کائنات میں ہر سیارہ چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ایک بڑے عظیم تر نظام کا حصہ ہے خلا میں ان میں سے کسی کی بھی حرکت بے لگام نہیں ہے ہمارے پاس ایسی بہت سی تفصیلات موجود ہیں کہ یہ نظام نہائید باریک بینی سے تخلیق کیا گیا ہے اور یہ خاص مقصد کے لیے آراستہ کیا گیا ہے اس تمام نظام میں اگر محض ایک سیارے کی حرکت میں تبدیلی آ جائے تو کائنات کا تمام نظام درہم برہم ہو جائے مگر کائنات میں موجود توازن کبھی خراب نہیں ہوتا کائنات ایک منصم نظام کے تحت چل رہی ہے جس میں کوئی سکم نہیں ہے یہ سب کچھ خدا کی عظیم تخلیقی قوت کی وجہ سے ہے قرآن پاک میں ارشاد ہوا اس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے اے دیکھنے والے کیا تو رحمان کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے پھر دوبارہ نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹائے گی کائنات ایک مکمل بے سکم نظام ہے کہ جس کے بارے میں نظریہ ارتقاء کے بانی چالیس ڈارون کو بھی یہ ماننا پڑا کہ اس نظام کی تخلیق میں اتفاقیہ حادثے کی کوئی گنجائش نہیں ملکتا ہے خدا کے وجود کے بارے میں اعتقاد اس مشکل بلکہ ناممکن سوچ سے جنم لیتا ہے کہ جس کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وسیع و عریض حیران کن کائنات اور ماضی و مستقبل میں جھانکنے کی صلاحیت رکھنے والا انسان محض کسی ضرورت یا اتفاقی حادثے کے نتیجے میں پیدا ہوئے کائنات کے نظام میں بے سکم توازن کی ایک مثال زمین اور چاند کے درمیان فاصلہ ہے یہ فاصلہ زمین پر زندگی کی بقا کے لیے نہائیت اہم ہے نہ صرف یہ بلکہ یہ فاصلہ بہت سے دور سے توازنوں کو برطرار رکھنے کے لیے نہائیت اہم ہے بے شک ان دونوں کے درمیان فاصلے میں رتی بھر تبدیلی کے نتیجے میں سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا مثال کے طور پر اگر چاند زمین سے بہت قریب ہو تو یہ لا محالہ زمین سے ٹکرا جائے اور اگر یہ دور ہو تو یہ خلا میں بھٹک جائے اگر یہ زمین کے قریب ہو تو سمندروں میں اس کی کشش کی وجہ سے تو غیانی آ جائے موجیں کررے ارضی کے پس مقامات پر چڑ جائیں اور اگر چاند فاصلے پر ہو تو سمندر میں موجیں ہی نہ بنیں پانی کھڑا ہو جائے اور یوں سمندری حیات کو خطرہ لاحق ہو جائے سمندری حیات ہی تو ہمارے لیے آکسیجن بناتی ہے جس سے ہم سانس لیتے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو حیات مکمل طور پر ناپیت ہو سکتی ہے کائنات میں اجرام فلکی اس طرح سے پھیلائے گئے ہیں کہ وہ انسانی زندگی کو ممکن بنانے اور ہماری ضروریات پوری کرنے میں آپ گردار ادا کرتے ہیں ان اجرام فلکی کے باہمی فاصلے نہ صرف براہ راست ایک دوسرے کے مداروں پر اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ سیاروں کی وجود کو قائم رکھنے میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں کائنات میں پھیلے یہ اجرام فلکی اور ان کے درمیان وسیع و عریض خلائی گستیں زمین پر زندگی کے لیے نہایت ضروری ہیں اپنی کتاب سمدیارٹک یونیورس میں امریکی ماہر فلکیات جارج گرین سٹائن ان فاصلوں کی اہمیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں اگر ستارے ایک دوسرے سے ذرا سا زیادہ قریب ہوتے تو فلکی طبیعت کچھ زیادہ مختلف نہ ہوتی ستاروں کے اندر پیدا ہونے والے طبعی عوامل جیسے کہ نبی اللہ وغیرہ اسی طرح ہوتے رہتے ہماری گہکشاں کسی بلند ترین مقام سے ایسے ہی نظر آتی جیسے کہ اب آتی ہے ہاں ایک فرق ضرور ہوتا گھاس پر لیٹ کر جیسے کہ میں لٹا ہوا ہوں رات کا منظر بہت سارے ستاروں کی موجودکی کی وجہ سے زیادہ دلکش ہوتا البتہ چھوٹا سا فرق ایک اور بھی ہوتا یہ نظارہ دیکھنے کے لیے میں ہی نہ ہوتا یہ تمام حقائق بتاتے ہیں کہ کائنات میں ایک بے سکم نظام رائج ہے جو کشش کے نازک ترین توازنوں پر مشتمل ہے اور جو زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نظام کسی حادثے یا بے شعور ایٹموں کے ملاب کا نتیجہ ہے تمام کائنات خدا کے علم اور قوت کا مظہر ہے خدا جو تمام عالمین کا رب ہے قرآن پاک میں خدا فرماتا ہے خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں زندہ ہمیشہ رہنے والا اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں وہ بڑا آلی رتبہ اور جلیل القدر ہے پھول قدرت کا کیا ہی خوبصورت خوشبودار کرشمہ ہے پھل اپنے لذیذ ذائقے سے ہمیں لبھاتے ہیں وہ ہمیں ویٹامنز فراہم کرتے ہیں درخت ہمیں آکسیجن مہیا کرتے ہیں یہ سب وہ نعمتیں ہیں جن کی نظیر نہیں ملتی اور جو ہمیں خدا نے آتا کی ہیں پھول پودے اتنے خوبصورت پیچیدہ اور ایسے فوائد کے حامل ہیں کہ ہم انہیں کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ قرار نہیں دے سکتے چھوٹے چھوٹے بیج جو آپ دیکھتے ہیں انسائیکلوپیڈیا براتانیکہ سے ساٹھ گنا زیادہ معلومات اپنے اندر چھپائے ہوتے ہیں جب انہیں زمین میں بویا جاتا ہے تو ان میں چھوپی ہوئی یہ معلومات پھول یا درخت بن جاتی ہیں ہر بیج سے ایک مختلف ذائقے رنگ اور خوشبو والا پودا جنم لیتا ہے کالی زمین اور چھوٹا سا بیج مل کر رنگ برنگ پھول ترہ ترہ کی خوشبویں اور خوشبودار پھل پیدا کر سکتے ہیں یہ خدا کے تخلیقی موجزوں کا ایک مظہر ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کرتے ہیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ عربوں سالوں سے کررہ عرضی پر موجود یہ انواع اقسام کے پودے یہ جانتے ہیں کہ انہیں کب اور کیا کرنا ہے یہ ان کے بیجوں میں محفوظ کردہ پروگرام کی بدولت ہے کہ وہ یہ سب کچھ یاد رکھتے ہیں اور بغیر کسی غلطی کے اس پر عمل کرتے ہیں آڑوں کبھی بھی چیری کے درخت سے پیدا نہیں ہوتا نہ کبھی سٹرابیری ہی لیموں کے درخت کے بیجوں سے پیدا ہوئی ایک بے دماغ بغیر آنکھ اور شعور لکڑی کے ایک ٹکڑے کیلئے یہ ناممکن ہے کہ وہ ایسے بے سکم پروگرام کو خود بخود فعال کر سکے اس نظریہ کو کہ یہ نظام عربوں سالوں سے اتفاقی طور پر خود بخود چلتا آ رہا ہے ہر باشعور انسان مذہب کا خیز قرار دے گا یہ خدا ہی ہے جس نے پودے پیدا کیے اس حقیقت کو قرآن پاک یوں بیان کرتا ہے اور وہی تو ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے پھر ہم ہی اس سے ہر طرح کی رویت کی اگاتے ہیں پھر اس میں سے سبز سبز کمپلے نکالتے ہیں اور ان کمپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں اور خجور کے گابے میں لٹکتے ہوئے کچھے اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں خدا کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں کرونوں جانداروں میں سے ہر ایک اپنے ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہترین خصوصیات سے آرازدہ ہے کچھ جانوروں کے طاقتور جسم ہوتے ہیں کچھ کے حساس کان ہوتے ہیں کچھ ایسی آنکھیں رکھتے ہیں جو زیر آب انتہائی شفاف انداز میں دیکھنے کی سلاحیت رکھتی ہیں اور کچھ ایسے جانور ہیں جن کے جسم طویل مسافتیں تیہ کرنے کی سلاحیت رکھتے ہیں اپنے اندیکھے ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کی یہ سلاحیت ان کو کس نے دی زمین پر موجود جانوروں کے نوزائیدہ بچوں کو کون سکھاتا ہے کہ فضاء میں موجود آکسیجن کے استعمال کے لیے انہیں اپنے پھیپڑوں کو استعمال کرنا ہوگا کیسے مچھلی کو پتا چل جاتا ہے کہ اسے پانی سے آکسیجن حاصل کرنے کے لیے اپنے گلپڑے استعمال کرنا ہے پرندوں کو کیسے سمجھ ہوتی ہے کہ انہیں اڑنے کے لیے کم وزن جسمانی دھانچے کی ضرورت ہے پینگوین کیسے جانتا ہے کہ اسے اپنے بالوں پر پہ تیل کی نحیف تہ چڑھانا ہے تاکہ وہ پانی جذب نہ کر سکیں اکاہب کو کون بتاتا ہے کہ سطح زمین سے ہزاروں میٹر کی بلندی سے اپنے شکار کو دیکھنے کے لیے اسے تیز نظر چاہیے اور وٹ پیکر کو اپنے سر کو جھٹکنے سے محفوظ رکھنے کے لیے خاص لچکیلے پٹھوں کے نظام کی ضرورت ہے محض حادثہ یا بے شعور ایٹم کس طرح سے جاندار شاہکار تقلیق کر سکتے ہیں جو اپنے اندر بلا کا حزن اور کامل خصوصیات رکھتے ہیں ایسا ہونا تو بالکل ناممکن ہے یہ خدا ہی ہے جس نے جاندار اشیاء پیدا کی جو شاندار خصوصیات کی حامل ہیں ان سب کے ساتھ ساتھ خدا نے ایسا سازگار ماحول پیدا کیا کہ جس میں یہ تمام جاندار اشیاء زندہ رہ سکیں اور پنپ سکیں پروفیسر گیری ای پارکر جو کہ پہلے نظریہ ارتقاء کے حامی تھے اب اپنی حیاتیات اور جانوروں کی گروہ بندی پر تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ارتقاء کا نظریہ غلط تھا جانداروں کی انواع کے بارے میں وہ یہ بیان کرتے ہیں جاندار اشیاء میں ہم کتنی شاندار انواع اقسام دیکھتے ہیں وہ نہ صرف ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں بلکہ ایک قسم کے اندر بھی کئی مختلف انواع ہو سکتی ہیں ان کے رنگ خجم شکل خصوصیات اور افعال کی بے شمار اقسام جو نہ صرف ان کو اپنے خاندان بلکہ کررہ ارزی پر بسنے والی دیگر جاندار اشیاء سے ممیز کرتی ہیں ہمیں برتہ حیرت میں ڈال دیتی ہیں ڈارون نے بھی اس تشویش کا اظہار کیا ہے جو انہیں جانوروں کی بے عیب تخلیق کو دے کر لاحق ہوئی اور جس سے ان کا نظریہ ارتقاء غلط ہو کر رہ گیا وہ کہتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب آنکھ کے پرچیدہ نظام کا خیال آتے ہی میرا جسم سر پڑ جاتا تھا مگر میں اس سطح سے اب آگے گزر چکا ہوں اور اب اکثر دھانچے کی چھوٹی چھوٹی جزیات مجھے پریشان کر دیتی ہیں میں جب بھی مور کی دم کے ایک پنک کو دیکھتا ہوں تو مسترب ہو جاتا ہوں مور پنک جنہیں ڈارون دیکھ کر مسترب ہو جایا کرتا تھا اور دوسرے تمام حیران کن جانور اور پودے فطرت کے وہ ثبوت ہیں جن سے ہم خدا بزرگ و برتر کی قدرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہر چیز کو ادم سے وجود میں لے کر آیا فطرت کے ان شاکاروں کو دیکھ کر ہم خدا کی قدرت کو پہچان سکتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس حقیقت کو یوں بیان فرماتا ہے اور زمین کو دیکھو اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیئے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں ہوگائیں تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں نظریہ ارتقاء کے تمام تردعوے واضح طور پر اتنے غیر منطقی ہیں کہ ان پر بحث کی گنجائش ہی نہیں وہ ایسے ہی بیمانی ہیں کہ جیسے انسان یہ کہے کہ شہر کے بیچوں بیچ بلند و بالا فلک بوس امارتیں کسی طوفان کے چھوڑے ہوئے پتھروں اور خص و خاشاک سے مل کر خود بخود کھڑی ہو گئی ہیں نظریہ ارتقاء کے حامی ان چیزوں کے بارے میں سوالات کا جواب دینے سے قاسر ہیں جو کسی طرح بھی سائنسی تحقیق سے ماورا ہے مثال کے طور پر انسانی روح وہ تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ کس طرح بے جان مادہ ایک سوچنے سمجھنے والا انسان پیدا کر سکتا ہے جو ہستا کھیلتا ہے جو غمزدہ ہوتا ہے جو آرٹ اور میوزک تخلیق کرتا ہے جو مسہور کنگیت سن کر خوش ہوتا ہے خوراک کی خوشبو اور ذائقے سے لطف اٹھا سکتا ہے اور جو ایک اچھا دوست ثابت ہو سکتا ہے جو نتنہی دریافتیں کر سکتا ہے حکومتیں چلا سکتا ہے اور خلا میں چہل قدمی کر سکتا ہے یہ سب کچھ اس روح کی وجہ سے ہے جو خدا نے انسان میں ودیت کی ہے انسان صاحبِ عقل اور صاحبِ ارادہ مخلوق ہے جس میں خدا نے اپنی روح پھونگی قرآن پاک اس حقیقت کو یوں بیان فرماتا ہے اللہ جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا یعنی اس کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا پھر اس کی نسل حقیر پانی سے پیدا کی پھر اس کو درست کیا پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونگی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو دنیا میں تقریباً سات ارب لوگ آباد ہیں جن میں سے زیادہ تر دیکھنے کا بہترین نظام رکھتے ہیں سننے کی بہترین صلاحیت رکھتے ہیں انسانی آنکھ کا نظام اتنا بہترین ہے کہ دنیا کا کوئی بھی جدید ترین ٹیکنالوجی کا حامل کیمرہ اتنا شفاف نہیں دیکھ سکتا جتنا کہ انسانی آنکھ انسانی کان دنیا کے جدید ترین سوتی نظام سے زیادہ بہتر ہے تام ڈاروین کے پیروکار کہتے ہیں کہ یہ بسری اور سوتی نظام جن کی حد کمال کو دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی چھو بھی نہیں سکتی ایک اتفاقی اور اندھے حادثے کے نتیجے میں خود بخود پیدا ہو گئے یقیناً یہ دعوی انتہائی غیر اقلی ہیں ڈاروین کے نظریات کا مقصد دراصل لوگوں کو اس بات پر قائل کرنا ہے کہ وہ تخلیق کے اصل حقائق کو جھٹلا دیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بے جان بے شعور ایٹم سوچ سمجھ نہیں سکتے وہ طبیعاتی قوانین سے بے خبر ہوتے ہیں اور میتھمیٹک کی جمع تفریق نہیں کر سکتے وہ بے پناہ آبی قوت کو کٹرول کرنے والے ڈیم اور فلک بوز امارتیں بنانے والے انجینئر نہیں بچ سکتے وہ کمپیوٹر چلانا نہیں جانتے نہیں پیانوں پر کوئی دھن بنا سکتے ہیں ڈاروینزم اس جہالت سے کہیں بڑی جہالت ہے جس میں گرفتار مصری لوگ سورج دیوتار راہ کی عبادت کرتے تھے یا کچھ افریقی ٹوٹمز کی پوجا کرتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوچھتی تھی یا پھر بنی اسرائیل سونے کے بچڑے کی پرستش کرنے لگے تھے اللہ تعالیٰ اس جہالت کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی مرتبہ کرتا ہے کئی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسی موشگافیوں میں پڑ جائیں گے کہ وہ سچ بات کو جان نہ سکیں گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان رکھتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں سقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں جب ہم ایک تصویر پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک باشعور صاحب ارادہ تجربہ کار اور علم رکھنے والے مصور کا کام ہے اگر ہم اس مصور کو نہ بھی دیکھیں تو بھی ہمیں اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تصویر رنگوں کے کینوس پر انڈیلنے سے خود بخود بن گئی جو بھی ان تصاویر کی تعریف کرتا ہے وہ براہ راست ان تصاویر سے مخاطب نہیں ہوتا وہ ان کے مصور کی تعریف کرتا ہے لہٰذا کائنات میں جتنا بھی حسن بکھرا ہوا ہے وہ خدا ہی کا ہے جو اس کا خالق ہے فقط خدا ہی وہ خالق ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے تمام حمد اور سنہ اسی کی ہے وہ لوگ جو سائنس کے دھوکے میں ارتقاء کے انتہائی غیر سائنسی اور غیر منطقی دعووں کو سچ ثابت کرنے میں تمام تر زندگیاں سرف کر دیتے ہیں ایک دن زلیل و رسوہ ہوں گے جب سچ آشکار ہو جائے گا امریکی مسننف مالکم مگرج جو نظریہ ارتقاء اور دہریت کا بہت بڑا پرچار کرنے والا تھا اپنی غلطی کے ادراک اور ایمان لانے کے بعد کہتا ہے میں اس بات کا قائل ہو گیا ہوں کہ نظریہ ارتقاء جس حد تک اس کا استعمال کیا جا رہا ہے ایک دن تاریخ کی کتب میں محض ایک مزاق بن کر رہ جائے گا آنے والی نسلیں حیران ہوگی کہ ایسے بے تکے اور مشکوک ہائپو تھیسس پر آخر اتنے غیر محتاط انداز میں یقین کیسے کر لیا گیا اور وہ دن زیادہ دور نہیں بس آیا ہی چاہتا ہے جب لوگ جان لے گئیں کہ ہاتھ سا خدا کی جگہ نہیں لے سکتا وہ سمجھ لیں گے کہ نظریہ ارتقاء ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جس نے دنیا کو ایک طرح کے جادو میں جگڑے رکھا تخلیق کی حقیقت تو بہت ہی واضح ہے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے انسان کو تمام نعمتیں عطا کی جس نے یہ کائنات بنائی جس میں ہم سب رہتے ہیں انسان کو چاہیے کہ وہ خدا کی تلاش میں لگا رہے جو خالقِ کل ہے اور جب اسے پالے تو اس کا شکر ادا کرے قرآن پاک میں آیا ہے ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں کون رزق دیتا ہے یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے جھٹ کہہ دیں گے کہ خدا تو کہو کہ پھر تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں یہی خدا تو تمہارا پروردگارِ برحق ہے اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا تو تم کہاں پھرے جاتے ہو موسیقی 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 موسیقی